خوش آمدید، تینکیو بری مچ تارک صاحب آنے کے لیے آج کے اس پروگرام کا جو آغاز میں اس بات سے کرتا ہوں کہ آپ کی باتورے ایک ایکٹیویسٹ ایک پروگریسیو پرسن، ایک روشن خیال آدمی کے طور پر آپ کی ایک لائف لانگ قسم کی سٹریگل ہے اس سٹریگل کے مختلف حوالے بدلتے رہے شروع شروع میں آپ نے پاکستان میں اس سٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ جو ہے ایک پروگریسیو ڈیمارکریٹی سٹریگل میں حصہ لیا آپ جیل میں بھی گئے اس کے بعد آپ نے مارشلہوں کے خلاف جو ہے وہ جدوجید کی اس کے بعد آپ جلہ وطنی بھی ایک طرح کی جو ہے وہ اپنی سیلف ایمپوس جو ہے آپ نے کی پھر آپ کینیڈا میں آئے یہاں آکے آپ نے اپنی جدوجید جاری رکھی ذرا مختلف معاذ پہ اور زیادہ امپارٹنڈ معاذ پہ اس حوالے سے کہ یہاں پہ ایک نئی جو سین وائس تھی جس کی ضرورت تھی ایک سپیس تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ کیا لیکن آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے بہت سارے آڈینز کے ایسے سوالات ہیں جن پہ تھوڑی سی اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس میں پہلا سوال جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران یا اس سے پہلے بر سغیر کے اندر جو پولٹیکل سیچویشن بن گئی تھی اس میں مطالبہ پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی مطفیقہ مطالبہ نہیں تھا اس کی مخالفت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک پولٹیکل ایکٹیویس تھے ایک ریلیجس سکالر تھے اور دونوں کے بڑے بڑے نام تھے بڑے بڑے کام تھے ریلیجس سکالرز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو علمائے دیو بند تھے مولانا مہدودی سمیت جو ہے مولانا حسین احمد مدنی کی طرح کے لوگ جو ہیں ابوالکلام ازاد کی طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے قیام کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف بیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا اس طرح پالٹیکس میں بھی ہم سب جانتے ہیں سندھ میں پنجاب میں سراد میں جہاں جہاں بھی پاکستان بنا وہاں کے بڑے بڑے پالیٹیشنز اور پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی گویا پاکستان کی کرییشن یا فارمیشن کا جو پراسس تھا وہ کوئی ایسا متفقہ قسم کا پراسس نہیں تھا ایک ڈیفرنس آف اوپین یون تھی خود قائد عظم احمد علی جنار نے جو ہے وہ کیبینٹ میشن مان لیا تھا جو ہے وہ تقسیم سے فوراں پہلے اس حوالے سے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پیشن سے بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ سب لوگ جو جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان میں سے ایک بڑی اکثریت بعد میں جو ہے انہوں نے کہا جی اب پاکستان تو بن گیا جس طرح ہمارے جو ہے وہ سرد کے خان عبدالغفار خان صاحب ہیں یا باچا خان صاحب ہیں ویلی خان ہیں گوس بکس بزین جو ہے اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے کہا جی اب یہ بن گیا تو اب مل جل کے اسی کو ٹھیک کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں یہ کوئی ہسٹری کے مس کنسپشن ہے یا کیسے آپ اس کو دیکھیں لیکن پاکستان بنایا ہے یو پی اور بہار کے نوابوں نے حیدرباد دکن کے لوگوں نے ان لوگوں کو خطرہ تھا کہ ان کی ہندو اکثریت پہ جو نوابی تھی اس کا کیا حشر ہوگا اگر جمہوریت آگئی ٹھیک جہاں مسلمان اکثریت سے رہتا تھا یعنی پنجاب سرد یا بلوچستان تو خیر الگ ملک تھا یا بنگال بھی دیکھئے وہاں تو پریشانی نہیں تھی پاکستان کی ضرورت تھی ان لوگوں کو جن کو اپنی ہندو دشمنی اور ہندوستان سے دشمنی اور جو اپنے آپ کو مغلعی سلطنت کے انہیریٹر سمجھتے تھے کہ ہم اب بہادر شاہ زفر کے بعد ہم یہ بیڑا اٹھائیں گے کہ ہندوستان پہ ایک ہزار سال اور حکومت کریں گے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے دارال اسلام میں جانا ہے وہ بنانا ہے جیسے شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ چلو افغانستان تو ایک پاکستان بنائیں گے اور یہ ان لوگوں نے بنایا جن کو اپنی ہی جو ایک تو یو پی کے نواب تھے دوسرے وہ لوگ جن کو اپنی ماں باپ سے شرمند کی تھی جو نئینے مسلمان ہوئے تھے جیسے جنا صاحب ہیں یا اقبال ان لوگ کے تو یہ تو سیکنڈ جنریشن مسلم ہیں اس پرٹیکلر کنٹیمٹ جو کیا کہ مور لائل دن کنگ بھال احساب ہے جی جی اس میں they could not find a place for themselves جہاں وہ برطری حاصل کر سکے جب ان کی identity ایک مذہب کے نام پہ ہو گئی تو وہ کسی صورت اپنے آپ کو منورٹی میں نجھے نہ چاہتے تھے اس میں نہ صرف یہ بلکہ اسمائلی کمیونٹی جس میں آقا خان موجودہ آق خان کے دادا وہ احمدی مسلمان اور لکھنو اس سائیڈ کے شیعہ مسلمان ان لوگوں کو اس سب کمیونٹیز اور ایک لنگویسٹک اردو بولنے والے مسلمانوں کو اپنی کلچر کو لے کے انہوں نے ایک الگ ملک بنایا اور اس میں جو لوگ رہتے تھے ان کو کولنائز کیا اس کو پاکستان کو اردوستان بنایا اور جہاں تک پاکستان کی لیجیٹمیسی کا تعلق ہے وہ تو نائنٹین سویٹی ون میں پتیس سال کے اندر تیہ ہو گیا کہ پاکستان آئی گیا اور وہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا جو لوگ مجارٹی پاکستان تھے انہوں نے اپنا نام بدل کے بنگلہ دیش کر لیا باقی جو یہ لوگ بچے یہ تو لیفٹ آورز ہیں پاکستان کے دیکھیں فورٹی سکس تو یہ جو لیفٹ آورز ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو پاکستان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے یا ریاست ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کیسے کہاں مطلب جو باچہ خان نے تو اپنی مرنے کے بعد کہا کہ اس زمین پہ میری قبر نہیں ہوگی ان کی لاش جلال آباد لے جا کے دفنائی گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست اور عوام کے درمیان اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ پاکستان ایک لیجیٹی میٹ کنٹری کے طور پہ اس کو چلتے رہے پاکستان تو خود پاکستانی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا کہ وہ کون ہے لیجیٹی میٹسی کی تو بات اس وقت آئے گی جب لوگوں کو پتا وہ ہیں کون میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو گھما گھما کے لے کے آتے ہیں کشمیر کا پاکستان میں کشمیری زبان نہیں بولی جاتی ہے آپ کسی دور کی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی سمجھ نہیں آتی تو جب ایک جینوسائیڈ ہو کلچر کا کہ ایسا ملک بنے جس کی جو نمبر ون پریورٹی تھی کشمیر اس زبان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا کہ آج پاکستان اکیپ آئیڈ کشمیر جس کو میں کہتا ہوں اور میں اس میں انڈیا کے سٹینڈ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ 47 میں دی ایسیشن ٹو انڈیا بہت دیریکٹ ریزولٹ پاکستان انویزن آف دی سٹیٹ آف جمہو اور کشمیر یہ ایسی پاکستانی یہی نہیں ابھی تک سمجھتا ہے نہیں کشمیر کا مسئلہ تو بہت ہی لیندھی اس کو چھوڑ دیں پنجاب مجھے بتائیے کہ آپ نے پنجابی زبان پر پابندی پنجابیوں نے خود لگائی نہ ایک سکول میں بولی جاتی ہے نہ پنجابی زبان میں کچھ پڑھا جاتا ہے نہ ہی کسی محذب گیدرنگ میں کوئی پنجابی بولتا ہے کیونکہ پنجابی بولنے کا مطلب ہے کہ وہ آدمی یا تو شراب پیئے وے یا گوار ہے یا پیزنٹ ہے مزارہ کہتے نا وہ ہے اس کیٹیگری آدمی ٹانگا چلانے والا ہے محذب آدمی تو اردو بولے گا آپ نے کراچی میں گجراتی زبان کو جنسائٹ کیا جہاں دو گجراتی اخبار نکلتے تھے آج ایک بھی نہیں نکلتا آپ نے وہاں کچھی زبان کو تباہ کیا آپ نے وہاں سندھی کو آٹلاو کیا نائنٹین سیونٹی ٹو تا سندھ کا کپٹل کراچی کے اندر سندھی زبان آٹلاو وقفے پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو سم آپ کروں گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انستان سے آئے ریلیجز بنیادوں پہ یا لینگویسٹک بنیادوں پہ انہوں نے آکے تو پاکستان کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو کالونیلائز کیا اور وہاں کے جو لوکل کلچرز ہیں وہ ساری جو ہیں ایک طرح سے جو ہے انڈر اوپریشن ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو کیا یہ ریاست نے کیا انڈیویجولز نے نہیں چونکہ بغیر اکمران جو ہے وہ واقعی کوئی پارٹیسپیٹنگ فیکٹر تھے یا یہ صرف ریاست نے جو ہے اوام پہ ایک کانسپٹ جو ہے اس کو امپوز کیا ہے فتح صاحب یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ سٹیٹ ورسس پیپل کے درمیان مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں اوام اتنے پارٹیسپیٹنگ فیکٹر نہیں تھے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہی دوریاں جو اوام اور ریاست کے درمیان اقتضاد جو ہے ریاست کیا ہے ریاست پاکستان کی فوج ہے جی وہ لوٹ مار کرتی ہے وہ کہاں سے اس کا بھی موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ ہی اپنے میزائلوں کے نام بھراک رکھتا ہے وہ ہی عبدالی نام کے میزائل رکھتا ہے جس میزائل جس شخص نے لاہور کو تباہ کیا لاہور کے ہی لوگ جو ہیں وہ خوشی سے اپنے ہی قاتل اور ریپس کے نام پہ اپنے ہی میزائل رکھتے تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے ریاست تو ان پہ کرے گی جن کو پتہ ہو کہ وہ چاہتے کیا ہیں پاکستان ہے پنجابی مسلمان اور یو پی کے مہاجر کا ایک جوائنٹ venture جس میں اردو زبان اور اسلام is the vehicle or other tools through which they cause oppression اسی لئے تیس لاک بنگالیوں کو ماننے کے بعد بھی اسی فوج کا ابھی تھک جو blood thirstiness ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو اب بلوچستان میں قتل پاکستان کے جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ 1947 میں جب آم نے پاکستان بنایا تو اس وقت فوج تو تھی نہیں اس وقت تو یہ سارے جو ہے وہ سیویلین قائد اعظم کی قیادت میں عام لوگ جھوڑ بولتے تو اس کو اب کیسے جھوڑ بولتے پاکستان کی فوج نہیں گئی تھی کشمیر میں نہیں پاکستان کی فوج کشمیر میں گئی تھی اکتوبر 1947 میں چودہوں اگست کو جب پاکستان بنا اس وقت پاکستان آرمی کا اس وقت بھی رول آپ سمجھتے اس میں تھا یا انڈیا پاکستان کا یہ جو بھی ڈانچا بنا ہے ایک تو آپ کے خیال میں 1971 میں وہ ڈانچا ٹوٹ گیا تھا بلکت لیکن جو بچہ کھچا پاکستان ہے اس میں آپ کے یہ جو اعتراضات ہیں کہ مثلا اس میں کلچرل آپ پریشن ہے نائنسافی ہے فوج کو ان سر سری قسم کا جو ہے وہ ایک طرح کا حقوق یا پریولیج آصل ہے تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جس طرح کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت فیئیٹ کی فیکٹری اندر ذکر نہیں جس ملک کا نام ایک جسے ایکرونم کہتے ہیں کہ اس کا یعنی پچاس سال پہلے بھی اگزسٹ نہ کرتا ہو آپ نے انگریز کے ساتھ مل کے ایک وہ خطہ بنایا کہ تاکہ روس اور کومنزم نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد ان کا ہندوستان کے کومنز پارٹی انڈیا اور کانگریز جو الائز تھے ان کے ساتھ کومن بورڈر نہ پاکستانی اتنا پڑھنا چاہتا نہ اسے پڑھنے کی تمیزم آپ کی جی گا نام کتابیں بکتی ہیں وہ کتابیں وزن کے حساب سے بکتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی دانشور مجھے پرویز ہوت بوئی یا ایک بدنصیبی پاکستانی ہے کہ ایک گجراتی دانشور اپنی مادری زبان میں کبھی ذکر ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے تو یہ کیونکہ اسے دیہاتی اور جاہل کہا جائے گا اگر اردو نہ بول بلکل صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھ تے ہیں کہ چونکہ اوریجن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھا گیا کہ باقی ساری چیزیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ایک غلط اس میں ہو گئی تو اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے نظر پاکستان میں رہنے والے باشندوں کو یا ان کے بچوں کی بائزت زندگی گزارنے کے لئے اور آزادی کے محول میں جمہوری طرح ایک انسانیت کی زندگی گزارنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پاکستان خود بکھر کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بن جائے جو سری لنکا میں لوگ رہتے ہیں یا میل دائیز میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں نیپال یا بھوٹان میں ان کی زندگی ہم سے خراب نہیں ہے بہتری ہے بنگلہ دیش سے اس کی سوشل اکنامک ڈیویلپمنٹ بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ کا ایک پنجابی سے کیا تعلق ہے انڈیا میں کیونکہ مین انسٹیٹوشن ان کا کونسٹیٹوشن ہے جمہوریت ہے اور ایک روایت ہے پانچ ہزار سال کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو کامیتیں ہیں بلوچ ہیں سندھی ہیں پشتون ہیں پنجابی ہیں ان کو اگر اپنی کامی خودمختاری جس کو آپ نہیں آزاد ملک ہونا چاہیے تو کامی خودمختاری میں ان کے ایک حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے اگر ایک دیمارکرٹک کانسٹیوشن ہو دیمارکرٹک حقوق ہو اس میں جھوٹ کے بیسز پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیات کی فیکٹری میں مرسیڈیز نہیں بنا سکتے آپ آپ نے اردو زبان پہ بنایا پاکستان وہ یو پی کی زبان ہے کہاں سے آپ اس میں بنا رہے ہیں پاکستان کو کسی بچے کو پتھان کو اپنی پشتو بولنے پر فقر تو ہونا چاہیے کہ وہ مہمانوں کے سامنے پشتو بولے تو ماں کو تھپڑ مار دے کہ تمہیں میں سکور بھیجتی ہوں اس لیے کہ تم ہماری بیزتی خراب کر رہے ہیں پنجاب میں کبھی آپ نے پنجاب کی اسیمبلی میں پنجابی میں تقریر سنی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں میں بہت سارے لوگوں سے سنا ہے جو رائی تنکنگ لوگ ہیں رائی تنکنگ سے مراز رائی تس نہیں بلکہ درست طریقے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہماری لینگویجز کو کچھلا گیا بہت سارے مذہبی گروپ ہیں وہ چیختیں کہ ہمارے کیے 1946 کے ووٹ دیکھئے آپ کی کنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں آپ کے پرائم منسٹر کے پاس سیٹ نہیں تھی وہ سب آئے اسی سے نوے پرسنٹ یو پی بیہار سی پی بہیدر آباد مدراز بمبی یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں نے ووٹ دیا مسلملیق کو سرد میں کانگریس جی تھی پنجاب کے اندر یونینس پارٹی سندھ میں اللہ بکسومروں کی گورنمنٹ تھی کلات تو ویسی خود مقتار اور انڈیپینڈنٹ علاقہ تھا تو پاکستان بنایا انڈیا کے مسلمانوں نے اور انڈیا کی زبان لے کے تھوب دی ہم پہ اور ہماری زبان کو کہہ دیا یہ کچرا ہے یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا یہ اسی بد ہوگا جب انسانوں کو پاکستان میں رہنے والی لوگوں کو اپنی رسپیکٹ کرنے کا طریقہ آتا ہو جس میں وہ جھوٹ نہ بولیں کہ وہ کون ہیں وہ اپنے آپ کو عرب نہ سمجھے وہ اپنے آپ کو ترک نہ سمجھے ایک کشمیری اپنی زبان نہ نہ لینگویجز کے حوالے سے یا جو پولٹیکل یا کلچرل یا ایون جو ایک ایک اپرشن ہوا ایک دوسرے کے حوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں اس ویدن کانسٹیوشنل فریمورک میں اس کا کوئی سلوشن نہیں بلکل نہیں میں خیربخش مری اور اس دوسرے ہمارے میمبر او پارلمنٹ تھے بلوچستان سے عبدالحی ولوچ جو اب بھی ہیں زندہ جنہوں نے اپوس کیا تھا نائنٹین سیوئنی تھری کے کانسٹیوشن کو کے خلاف بے تہاشا لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ کانسٹیوشن کے بعد اس میں زرفکار علی بھٹو کی کی فیشسٹ حکومت یہ کانسٹیوشن پاس کر کے انہی کو مارے گی جیسی کانسٹیوشن پاس ہوا فوج کو لاکھے انہی بلوچوں کو اور سہرد کے اندر عرباب سکندر خان خلیل مفتی محمود کی حکومت اٹھائی گئی یہ تو پاکستانیوں کو تاریخ نہیں پتا ہوتی جو آج لوگ ہیں تیس چالی سال کی عمر میں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ففٹی میں کیا ہوا تو چلو اگر آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ چونکہ اس میں اتنے زیادہ issues ہیں اتنے زیادہ problems ہیں کہ اس کو fix نہیں کیا جا سکتا تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو بہت کم ہو رہا ہے بہت عرصے سے ایس 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 سال میں دس پندرہ نئے ملک بنے کیا اس تیمور آسمان سے تو نہیں گی رہ نا ایرٹریہ کہاں سے آگیا ملک خوصو وہ کس نے کہا تھا ملک سلویک یہ کہاں سے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ تو اپنا خود سورٹ کریں گے نا ان کو نشہ فوج کا تو نہیں ہوگا انہیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہندوستانی ہیں یہ سب ہندوستان پہ انڈس دریائے سندھ پہ جنم لینے والے لوگوں اسے کہا جا رہا ہے اپنی ہسٹریک سے نفرت کرو یہ الٹی گنگا یہ جو اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے نیشنز کے نیشنل ایٹیز کے چھوٹی چھوٹی کامیوتوں کے یہ تو یوروپ میں بھی تھے اماریکہ میں بھی تھے دنیا کے مختلف بریازم میں یہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے ایک دیمارکریٹک پراسسس کے اندر جا کے سالہ سال کی جدوجہد جو ہے اس کے تحت ایک انتظامی دانچہ قائم کیا جائے جس میں لوگ بیٹھ کے جس کو اب سلف رول کہتے ہیں تو اپنے معاملات کو خود تہہ کریں تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی گنجاش نکل سکتی ہے کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ دانچے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں بدل سکتی ہیں جب ہم تارک فتح صاحب جو پاکستان کی سیچوئیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہم نے اس بات پہ میں نے اپنے سوال پہ ختم کی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر ایک سچی دیمارکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو جہاں پہ سیلف رول کے اصول کے تحت لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات خود تہہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی اگزسٹنگ شکل میں ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جس میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ایڈرس کیے جا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دو اگزامپل دے رہا دنیا میں کوئی ایک بلین چینی چینیز لوگ ہیں ان کا ایک ملک ہے 300 ملین امریکی ہیں ان کا ایک ملک ہے اسی ملین فرنچ ہیں ان کا ایک ملک ہے 300 ملین انڈونیشن کا ایک ملک ہے آپ مجھے بتائیے 300 ملین اربوں کے کتنے ملک ہیں 22 جی اترکری من یا جب 22 ارب ملک جن کی فاؤنڈیشن اسلام پہ ہے جن کی زبان ایک ہے مذہب ایک ہے شکل ایک ہے حرکت ایک ہے کھانا ایک ہے پینے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ جھوٹ بولنے کا طریقہ ایک ہی ہے ہم کچھ چھوٹے خدا کی اولاد ہیں اور دوسری بات آپ نے یورپین کنٹریز کی بات کی ٹرکی نے ایک جنو سائیڈ کیا ایک ملین آرمین ارمین مارا اپنے ہی خلافت میں خلاف عثمانیہ کے آخری دنوں میں دس لاکھ مار دی کیا وہ رہ سکتے تھے ترکی کے آج آرمین ایک الگ آزاد ملک ہے جس کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آج ازربائیجان ایک ملک ہے پچیس سال پہلے ملک نہیں تھا کذاکستان کا نام آپ نے سنا ہوگا ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایس پاکستانی جو رائیسپورا میں بیٹھے ہیں ان کو برین ڈیمیج کر دیا ہے ہماری آئیڈینٹی سے جب بائیس عرب ملک ہو سکتے ہیں جن کے بائیس ووٹ ہیں تو کس نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہنڈرڈ ملین پنجابی اور فیفٹی ملین سندھی اور ٹوینٹی ملین بلوچ وہ ان کا الگ ملک نہیں ہونا چاہیے جب لکسنبرگ جس میں صرف پانچ ملین لوگ رہتے ہیں اور جس میں ایک ملین رہتے ہیں ان کا ملک ہے تو انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ نہ ان کی مادری زبان اور ان زبانوں کو چھوڑیے جن کو اردو نے قتل عام کیا مجھے سرائکی کا بتائیے اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے یہی بات جو ہے اس میں ان کی ہسٹاریکل جو ہریٹیج ہے یہ ساری چیز ہیں چونکہ زیادتی کشکار ہیں وہ پراپر جگہ پہ نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے پروٹیکشن نہیں ہے یا اس کو فلورش کرنے کے مواقع نہیں ہیں ایگزسٹنگ ڈانچے میں ٹھیک ہے یورپ کے اندر یہ ہی تھا یورپ میں جو جنگ ہوئی ایک دوسرے کے یہ کانفرکس تھے لیکن بلاخر اس سدھی میں جس میں رہتے ہیں اس دور میں وہاں پہ یورپ نے جا کے ایک مشترکہ دانچہ جو ہے وہ کھڑا نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ ایک سیکھن یہ جب تک آزاد ملک نہیں ہوئے جب تک یورپین یونین نہیں بنی تو گویا یہ پہلے آزاد ہوں گے پھر ہندوستان میں نہیں دیکھا چبی زبان نہیں وہاں وہاں کہیں مومنٹ آپ نے دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے کامیتیں بلوچی کامیت سندھی پشتون پنجابی یہ سب آزاد ہوں تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں کہ آزاد ہونے کے بعد یہ ساؤت ایشین جو ایک 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 یونین ہے یا پولٹیکل یونین ہے اس میں جا سکتے ہیں وہ آپ کو آج سے کوئی مجھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ سو سال لگیں گے جب کہ انڈیا میں بھی جو ان کے کنسٹیوین پارٹس ہیں وہ منیجیبل نہیں رہیں گے آپ کو بلکل انڈیا کی سٹرنگت یہ ہے کہ ہر آپ دیکھئے گا پانچ دس سال کے بعد ایک نیا سٹیٹ بنتا آپ نے چتیزگر کا نام نہیں سنا ہوگا اترخند کا نام نہیں سنا آپ نے ہریانپ سٹیٹ نیا بنا ہمارچل پردیش نیا ہے وہ علاقے جس کو آپ پنجاب سمجھتے تھے وہ آج الگ سٹیٹ ہیں آچھا ابھی جو بنا تلنگانا کا سٹیٹ وہ مچور ملک جن کو پتا ہے کہ وہ ہیں کون انہیں جانا کون ہیں ان کی ہاں پرابلم سول ہوتے ہیں اکل سے وہ ٹرائبل لوگ جن کی ذہنیت باروی صدی میں ہے اکیس میں نہیں ہے ان کو وہ انسلٹ ہوتے ہیں جو آتا ہے بے وکوفی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کتاب زندگی میں پڑھنا نصیب نہیں تو آپ جب انڈیا میں چھے مذہب کے لوگ چھبیس زبانے بولنے والے ایک بلین لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں جن کی ایک آدمی گجراتی بول رہا ہے دوسرا تامل بول رہا ہے ویداز وہاں سے لکھیں گئیں لیکن آپ کے پاکستان میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ لہور شہر رام کے بیٹے کا اور کسور بھی دوسرے بیٹے کا جب ان لوگوں کو جن کو اپنی ہریٹیج کا نا پتا ہو وہ تو they are like brain dead babies ان کو تو ہاتھ پکڑ تو یورپ اس وقت یونین ایک بنائے گا جب کہ سب سے چھوٹا ملک اور سب سے بڑا ملک کا ایک ہی ووٹ ہوگا کہ گریس اور جرمنی کی اس وقت جو آپس میں ٹینشن ہے کہ کتنا پیسہ کس نے کس کو دینا ہے ایک ایک ویس پہ نا یہ تو نہیں کہہ سکتے جرمنی کہ ہم بھیکاری ہو اور تمہارے پہ کم لوگ ہیں تو تم ٹھیک کر دیں گے وہاں تو جنرل شریف نہیں ہے کوئی پرائم منسٹر کو آئی ایس آئی کے ہیڈ کورٹر بھل گیا اور تصویر فلوٹ کر دی اور اتنے بے شرم لوگ پنجابی اس قدر پاکستانی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ they can't even know who they آ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی زبان سے دشمن ہی ہے اسی لیے ہر وہ شر جس کا اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کا دشمن ہے تو یہ بتائیں میں پھر یہی سوال دو رہتا ہوں کہ اگر انڈین یونین کے اندر مختلف جو ہے وہ ریاستیں کام ہیں کامیتیں مختلف لینگویجز تمام تر کانٹرڈکشن تضادات کے باوجود اگر بلاخر سیٹل یونین میں پاکستان کے جو علاقے ساؤت ایشیا ورڈ جانے دیں سر یہ بلکل بیکار ورڈ یہ پولیٹکل کریک ورڈ یہ ایسا ہی ہے کہ میڈیل اس کو انڈین کہتے ہیں ویسٹ ایشیا بیکار کی بات ہے انڈین سب کانٹیننٹ ہا انڈین سب کانٹینٹ ہی بات کریں آپ اور ہم انڈس پہ پیدا ہو انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سب ہو سکتا انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے یہاں ایک لڑکہ پیدا ہوا امبیڑکر جو اچھوت تھا جس نے ہندو مذہب کو ریجیک کر کے بودیس بنا اور اس کے عویز اس کو دھتکارہ نہیں گیا اس سے انڈیا کا کانسٹیوشن لکھوا گیا آپ کے ہاں جو لاؤ منیسٹر تھا اس کو جنہ صاحب نے کیبنیٹ میٹنگ سے نکال دیا کہ تم ہندو ہو ہم کشمی ڈسکس کر رہے ہیں آپ کا پاکستان کا پہلا لاؤ منیسٹر جا کے انڈیا میں رفیجی بنا کلکتہ میں جا کے تو کچھ تو تاریخ دیکھئے اس ملک کو دیکھئے کہ جہاں ایک دلیت جسے آپ انٹیچبل کہتے ہیں وہ کانسٹیوشن لکھتا ہے جہاں مولانا آزاد ایجوکیشن منیسٹر رانتا ہے جہاں جواہرلال نہرو جس کے روٹس کشمیر میں ہیں وہ ایک پورا سٹیٹ جنریٹ کرتا ہے کہ پچیس سال کے بعد کیا ہوگا اس کے اگنس آپ کی کرتا پجاما چوریدار پجاما پہننے والے لیاکت اللی خان نے کیا کیا اس نے بین لگا دیا سوہروردی کا to enter east پاکستان جہاں کا وہ پرائم منیسٹر تھا and سوہروردی had to run to کراچی with his broken Urdu to beg to seek an appointment with Mohamed Ali Jinnah which he got in Lahore and Jinnah brushed him off Pakistan بنا ہی سوہروردی کی وجہ سے کیونکہ he was prime minister of Bengal with a coalition of Hindu Dalit parties تو آپ ambedkar کے سامنے آپ خڑا کر رہے ہیں لیاکت اللی خان جیسے جاہل آدمی کو سر وقفیق پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب انڈین سب کنٹیننٹ کے یہ سارے لوگ جس میں پاکستان کے یہ سارے علاقے بھی شامل ہیں یہ بنیادی طور پہ نسلی اعتبار سے ایک لوگ ہیں سوائے سم جو امیگرنٹ ہیں ان کی زبانیں ملتی جلتی ہیں کلچر ہے کھانا پینا ہے یعنی بالکل ایک طرح کی سمجھ لیں کہ یہ اقصانیت ہے تو اگر انڈین یونین کے اندر موجود لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے چمت کار میں ان کی زبان میں کہوں گا کہ دیکھا سکتے ہیں تو یہ علاقے جو ہیں یہ چار صوبے جو ایسا کیوں ہے کہ اسی انڈین سب کنٹینن کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ کام نہیں دکھا رہا ہے جو انڈیا میں انڈیا میں بھی تاریخ کو جھوٹ لانے میں لوگ ایکٹیو ہیں لیکن انڈیا کا کمال یہ کہ اس کی مجورٹی جو انٹیلیجنش کی ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کو دھدکار دیتی پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ پہ جس شخص نے حملہ کیا رسول اللہ کی فیملی کا قتل کرنے کے جس کا نام محمد بن قاسم ہے جس کو سندھی ہیٹ کرتے ہیں اس کو یو پی کے مسلمان نے آ کے کہا کہ تم سندھیوں کو کیا پتا محمد بن آپ اس شخص کو اپنا ہیرو بنائیں گے جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور جس نے پیغمبر اسلام کی فیملی کے لوگوں کو جو آپ کا مزار ہے کراچی میں گازی میں بھولا ہوں کلفٹن پہ جب ان کا قتل کرنے والے کو آپ کے لوگوں نے کہہ دیا یو پی والوں نے یہ ہیرو ہے تو جھوٹ کتنا بڑا ہوگا جب آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جو علاقے ہیں جس پہ حملہ کیا محمود غزنمی نے وہ ہیرو ہے جس نے آپ کی عورتوں کو ریپ کیا وہ ہو گئے آپ کے ہیرو اور پھر یہ دورانہ کہ ہم سید ہیں مین کہ ہم گھٹ یا ہندو نہیں ہیں ہم A grade کے مسلمان ہیں گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تھے ان ویڈرز کے ساتھ کوئی دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے ہی ان ویڈر کو ہیرو مانتے ہوں کہیں مسال ہے اس کی اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کا سوال درست تھا کہ پاکستان اپنی constitution adjustment کر کے they would have some self respect یہ تو اپنے ہی دشمن ہیں سر تو ان لوگوں کا solution کیا ہے اس سے مراد یہ جو لوگوں میں جو spirulity complex ہے یا جو اپنا inheritance جو ہے یا heritage جو جو رہے ہیں عربوں کے ساتھ جس دن یہ پاکستان کے شلوار کا ازار بند یا نارا جس دن کینچی سے کاٹیں گے یہ شلوار گر جائے گی یہ سب سچ سچ ہو جائے گا اور جھوٹ جھوٹ نظر آئے گا جو ستر سال سو سال سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جس دن پاکستان کا مسلمان انسان بنے گا وہ لوگ جو ایک قاتل کو جس نے باپ کا بھائی کا بیٹی کا بیٹے کا قتل کیا ہو اس کو اپنا نمبر وان انڈین ہیرو مانتے ہوں ان کے ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں وہ شہز دارشی کو جو مغلوں میں باقی پنجابی مغل تھا اس سے نفرت اور اس کے قاتل سے پیار یہ اسی وقت ہوگا جس دن بنجاب الگ ٹوٹے گا اس کو پتا چلے گا اس کا پانی آ رہا ہے کشمیر سے سندھ نیچے سے کہے گا ہم تمہارے ٹریڈ آنے دیں گے اس وقت جب تم انسانوں کی طرح بیو کروگے اور تم ہماری ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے مسلمان بنانا بند کروگے جس دن بلوچستان نے کہا گوادر پورٹ سے کچھ نہیں ہلے گا جب تک تم ہم اپنی فوج کو یہاں سے نکالوگا اپنے ایٹمی ہتھیاد نکالو بلوچستان سے اس دن پنجاب اور یہ کراچی کے بیٹھے مہادروں کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا پاکستان بنانے کے اندر دس لاکھ آپ نے مارے فورٹی سیون میں تیس لاکھ آپ نے مارے سیون ٹیلی آپ کا سو آدمی مر کشمیر کی ویلی میں سیڑنگر میں جہاں سے آپ کا اوریجن ہے وہاں پاکستان نے کتنا پیسہ خرچ کیا کتل عام کرنے کے کشمیری کی زندگی حرام کر دیا شام کو لوگ فلموں پہ نہیں جا سکتے ہیں یہ فخر ہے ہمارا کہ ہم بمبئی پہ اٹیک کرتے ہیں جھوٹ بولتے یہ نہیں کیا یعنی دو باتیں میں آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں ایک یہ کہ جو لوگ برر سغیر انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے رشتے ناتے تعلق واسطہ اور ایک طرح کی اپنے جو ہے بیرونی ملکوں میں محمد بن قاسم محراب ایک دنیا یہ ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا جو ہے وہ یہ جو زیادتیاں ہوئی جو ظلم و تشادد ہوا ہے لوگ کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر موجود کامیتیں جو ہیں یہاں پہ نظام تعلیم جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے وہ تاریخ کو ایسے پڑھائیں جیسا کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ مرز اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا علاج جو ہے آپ کینسر کا علاج کر رہے ہیں اس پرو سے خدا کا خوف کریں یہ مریض پڑھا ہے پلنگ پہ اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بوٹی بوٹی چاٹلو یہ ماؤنٹ سائنائی سے آئیے حضرت موسیٰ نے اس پہ ہاتھ لگایا تو اس کی تاثیر سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا یہ خجور مدینہ کی ہے نہیں جب سرجری کا موقع آتا ہے آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے جب کیمو تھیرپی کرنی ہوتی ہے آپ کو کیمو لی کچھ نہیں کرتی وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو یہ کیسے ڈیولپ ہوگا گلوبر ویلیج کے اندر گھر ہر ایک اپنا ہوتا سردار نہیں بیٹھتا ہے محمد علی جنہ نام کا کہ یہ ساری کلیفٹن کی زمین میری ہے تو گویا اگر ان کو ایز کامیت ان کا کامی تشخص ان کے کامی حقوق ان کی کامی خود مختاری تسلیم کر لی جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی تعاون اور محمد سے میری آپ کی دوستی ایک انسانیت ایک آہ آئیڈیالوجی یا ایک کومن سٹرگل پہ ہے نا نا آپ نے مجھ سے لینا نہ میں آپ سے لینا یہ ہے سی وقت آئیگی جب آپ کو انسان ایک انسان دوسرے کو ریسپیک کرتا ایز ایک ایک چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اور انڈیا کے پاس وہ کانس پیشن ہے جس سے آپ کو انسپریشن لینی چاہیے اور انڈیا سے آپ دشمنی کرتے آپ کو انسپریشن کیا ملے گی ایران سے ملے گی ساؤڈی ریبیا سے ملے گی افغانستان سے ملے گی آپ رہ رہے ہیں بلکل ایک سونے کی کان کے پاس اور سونے کی کان کے اندر جا کے آپ خودہ کر دھون رہے ہیں بولیں یہاں تو کھو کہیں ان میں کیا مطلب کی ساتھ اسی لئے انڈیا کے اندر ہر پانچ دس سال کے بعد نیا پروینس بنتا ہے چتیس کر جو ہے یا اترخند ہیں یا تلنگانا ابھی شروع ہوا ہے اس پہ آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ پاکستان کا ٹو ٹنگ ٹوک جائے گا آپ نے ون یونٹ جب بنایا تھا نائنٹین سکس میں آپ نے ان علاقوں کو گادر میں رہنے والے کو کہ تمہارا ویس پاکستان کا کیپٹل لاہور میں جہاں ایک نواب کالابا بیٹھتا ہے جو تمہیں شوٹ کرا دے گا کس کس خون کا بدلہ آپ جواب دیں گے کس کس قتل سزا لینا چاہتے وہ وہی ٹکہ خان وہی جنرل اکبر خان انہوں نے کلات پہ حملہ کیا تھا جنہوں نے بعد میں کیا تھا آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ آج تک ہر پاکستان ہی پتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے انویڈ کیا کشمیر کو اور افیشلی وہی شخص سچ جاننے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں انڈیا نے حملہ کیا تھا وہی یونائیٹی نیشن ریزولوشن کہتی ہے کہ پاکستان اپنی پوری فوج اور سیبلین کشمیر سے ہٹائے اور آپ نے اٹھا کے پچاس ہزار چینیوں کو ڈال دیا گلگت بلتستان میں اگر کشمیر آپ کا ہے تو چین کو کیوں دے دیا کا جو حاصل جو ہے یا نکتہ ماس کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا اس کے پیچھے دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹن تھی ایک تو جو فیکٹر آف فیئرنیس ہے کہ لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا دو سطح پہ ایک تو کام اور کامیوتوں کی سطح پہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو پراپرلی ریسپیکٹ نہیں کی گئی اور میں سمجھ تا ہوں کہ پاکستان کی بڑی جو ایجوکیٹڈ باش اور لوگ ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لاز کی ویسے ان ڈیمارکریٹک گورنمنٹ کی ویسے بلکہ جو ڈیمارکریسی کے تحت بھی الیکٹ ہو کہ آئے ان کی بھی ان فیر پریکٹس کی ویسے لوگوں کو وسیع پہمانے پہ لیکن پھر وہ وہ ہی رک جاتے ہیں وہاں پہ رک جاتے ہیں آپ اس کا سلوشن تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں کہ اب یہ مرز اتنا بڑھ گیا مرز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی سرجری کی جاتی ہے تو سرجری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ظالم اور جابر قسم کی قفتیں ہیں جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے خواہ وہ میلیٹری کے روپ میں ہو خواہ وہ ریاستی بیوروکریسی ہو خواہ وہ کریں گے نہیں ترکی اور ایران ایک ملک کیوں نہیں نہیں اس میں ایک ملک کی بات نہیں کرتا وہ احوام یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ہم نے ایک ملک میں نہیں رہنا وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے ڈیسائیڈ وہ کرے گا جو اس پہ قبضہ کیا ہو آپ نے 1948 میں بلوچ سان پہ قبضہ کی ہے بلوچ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ قابض کو کیسے نکال نکال تارک فتح صاحب کی جو بات ہے اس پہ ہم آئندہ کسی نشست میں ضرور بات کریں گے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ سے ہم اجازت جائیں گے خدا